بسم اللہ الرحمن الرحیم بی ہائے اون لائف بی ہائے اون ووک نشہ کام میں ہونا چاہیے اپنے مہباب سے ہونا چاہیے اپنے پریوار سے ہونا اگر وائے میرا نام شیواتا کچھ سال پہلے میں اتنا تو نولیج رکھتے تھا کہ مطلب ایک شانتی نے ملتے تھا ایک بھاگوان کو ماننے میں پوجا کرنے میں امیر تنگلار میں بولتے ہیں بھالا جی امیر بھگوانے اور کارتھی گریب بھگوانے تو اس سے میں سہمت نہیں تھا میں بولتا تھا جب ہم انسانوں میں ہو سکتا ہے بھگوانوں میں نہیں ہو سکتا ہے پھر بھی میرا دل نہیں مانا جب میں بھاگا بھاگا پھرتا تھا پھر اچھے میں میرا کو نک کرشن دوس لوگ ملے پھر ان لوگ کے ساتھ میں پریر کرنے کے لئے جاتا تھا پریر میں جاتا تھا پریر کرتا تھا بہت حنند لگا اچھا لگا پھر بائبل میں کود پڑھنے لگا اس میں بہت جگہ میں بیان نہیں ہوتا کہ دل نے مانتا ہے اسے علیہ السلام بولتے ہیں مانتا ہی نہیں کہ وہ کودا ہے پھر میں ساتھی ساتھی ہمارے محلے میں مسلمان دوس لوگ بھی ہیں پھر ان لوگ ایک آیت پڑھ کے میرے کو ترجمہ بتایا کلو اللہ ہوا حد اللہ اسامت لام یلیت ولم یولت ولم یا کن لہو کف ہونا ہے تو اس میں میں بہت سہمت ہوا کیونکہ نہ شریر ہے نہ ماں باپ ہیں نہ روپ ہیں بہت اچھا لگا میرے کو تندہ لگا یہ ہوا دون اجار تین کے پہلے پھر میں دون اجار چار میں ڈائیک فورن کلمہ پڑھا کے اسلام قبول کیا مسلمان ہوا اب یہ ہے میں مسلمان ہونے کے بعد میں اتنا نالج نہیں تھا جانکاری نہیں تھا میرا سوال یہی ہے اتنا نالج نہیں تھا پھر بھی میں ڈینگ کرتا تھا پھر بہت لوگ مجھے سمجھائے یہ گلت ہے اپنے تو آیا نہیں مذہب میں ایسا نہیں چلے گا پھر میں نے آکر اللہ کرم سے چھوڑ بھی دیا میری سوال یہ ہے قرآن میں نشہ کی بیان آتا ہے میری دل کہتا ہے کہ نشہ تو سب نشہ ہوتا ہے سگرٹ ہو گنجہ ہو چھلیم ہو کچھ بھی چجھ ہو نشہ تو نشہ ہوتا ہے میری مولانے جو مجھے منع کرتے وہ یہ آفیج مولانوں لوگ دم مارتے یہ نشہ ہے کہ نہیں ہے صحیح کہ غلط ہے بھائی صاحب کا سوال ہے الحمدللہ وہ ہندو مذہب میں شانتی نہیں تھی تو بعد میں حیسائیت قبول کی پہلے اچھا لگا بائبل پڑھی تو پتا لگا کافی گڑھ بڑھ ہے چھوڑ دیا پھر مسلمان دوست نے کہا ایک صورت پڑھی صورت اخلاس اور اتنا خوش ہوئے کہ اس نے اسلام قبول کیا تین چار سال پہلے اللہ ان کو جزائے کھیر دے اور کچھ بری عادت تھی جو پھر بھی کرتا تھا دوستوں نے کہا تو بری عادت چھوڑ دیا الحمدللہ ابھی وہ پوچھنا چاہتا ایک سوال کہ قرآن مجید میں لکھائے کا نشہ حرام ہے تو نشے کے ساتھ ساتھ پینا چرز گانجا یہ بھی حرام ہے کیا قرآن مجید میں لکھائے سور مائدہ میں سنانمبر پانچ آیت نمبر نبے میں کہو ایمان والوں سے کہو ایمان والے سے کہ نشہ نشے والی چیز خمر آئیڈل ورشپ بد پرستی فورچون ٹیلنگ یہ سارے چیزیں حرام ہیں رچ سمنہ منی شیطان یہ شیطان کی چیزیں ہیں فشتنی بولکم تفلیون اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نشے والی چیز انمبر خمرو المیسورو گیملنگ جوہ کھلنا فورچون ٹیلنگ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا بد پرستی یہ چاروں چیز حرام ہیں آپ کا سوال تھا کہ نشہ صرف شراب میں ہیں کیا پینہ چرس گانجہ میں بھی جہاں تک کہ نشے کی چیز ہے کوئی بھی نشے کی چیز چاہے وسکی ہو یا بھیر ہو چاہے رم ہو یا برینڈی ہو یا چاہے چرس ہو یا گانجہ ہو چاہے وہ پیا گیا ہو لکوڈ وائز یا پھوکا گیا ہو اگر اس سے نشہ آتا ہے تو یہ حرام ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ میں وائم نمبر ثری چیپ نمبر ثری وہ فرماتے کہ اینیسیم انٹوکسکیٹس ان لاش کانٹیٹی اس پرابی بھی ان سمال کانٹیٹی اگر کچھ چیز آپ کو نشہ دیتی ہے بڑی کانٹیٹی میں وہ چھوٹی کانٹیٹی میں بھی حرام ہے تو چرس گانجہ سب حرام ہے آپ کا سوال چاہے کیا پینہ پینہ کے مراد چرس پینہ حرام نشہ ہے سگریٹ پینے کا جواب ذرا ڈیفرنٹ ہریں گا سگریٹ پینے کا جواب الگ ہے جہاں تک کہ چرس گانجہ پھوکنا یا نشہ برانڈی یا آتا ہے خمر کے اندر حرام میں جہاں تک سگریٹ پینے کا سوال ہے پہلے علماء یہ خیاتے تھے کہ یہ مخروح ہے کیونکہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جب آپ نماز پننے جاتے ہیں تو جب کاندہ پیاس کھاتے ہیں تو سانس میں بدبو آتی ہے اسی طریقے سے سگریٹ پینے سے بدبو آتی ہے تو مخروح ہے لیکن ابھی سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد پتا لگتا ہے کہ سگریٹ پینے سے سلو پوائزننگ اور قرآن میں کہا گیا سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ون نائنٹی فائم میں کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنی قبر مت خودو یہ مہارہ ہے اپنے ہاتھ سے اپنی تباہی خود مت کرو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سیوسائیڈ آت مت یا کرنا حرام ہے آج سائنس بڑھنے کے بعد ترقیہ کرنے کا پتا چلا کہ آفٹر آلکوہول the second most damaging to health it is سگریٹ سموکنگ it is smoking ٹبیکو ٹبیکو in any form اور و ایچو کے مطابق ہر سال چالیس لاکھ لوگ صرف مرتے ہیں سگریٹ سموکنگ سے تمباہ خود سے چالیس لاکھ اور اس کی کئی بیماریاں ہیں آپ میں تقریر سن سکتے dietary laws of Islam اسی لئے چار سو سے زیادہ فتوے ہیں مصر میں سعودی عربیہ میں کئی علماء کے جو کہتے ہیں کہ سگریٹ پینہ slow poisoning اسی لئے حرام ہیں تو نئے فتوے سگریٹ پینہ بھی حرام ہیں اور نشے کے حالت کے اندر برینڈی وائن چارس گانجا تو بے شک بے شک حرام ہیں خواتین میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہوں تو سوال کر سکتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میری سہلی نے کہا تھا مجھے جو قرآن میں دیا ہے وہ سب صحیح ہے اور میں یہ مانتی ہوں اور سارے مذہب کو مانتی ہوں لیکن میرا سوال یہ ہے میری سہلی نے کہا تھا جو ہم لوگ ہندو میں بھگوان کو پوزہ کرتے ہیں جو ہم لوگ مورتی کو پوزہ کرتے ہیں جو پتر کب بنا ہوگا رہتا ہے لیکن میری سہلی کہتے ہیں وہ پتر ہے جو تمہیں کچھ نہیں دے گا بھلے تم کتنا بھی مانگو وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا اس لئے تم ہمارے جو خوران شریف ہے تم پڑھو اس سے اور تمہیں اچھا لگے گا اور میں نے کہا کہ بچپن سے ہمارے پیرنس نے جو سکھایا جو انہوں نے سکھایا بھگوان ہے ہر ایک مذہب میں ہر ایک پیرنس اپنے بچوں کو سکھا تھے کہ جو بھی مذہب ہیں ان کے بارے میں جانکاری دیتے بھلے ہمارے گروہ بھی دیتے لیکن جو بچے ہیں اپنے پیرنس کو اور اپنے گروہ کو ہی فالو کرتے ہیں میں نے بھی ایسے ہی کیا لیکن میری سہلی کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے تم اپنی پتر کو کچھ بھی مانگا وہ کچھ نہیں دے گا ہم نے اللہ کو ایک مانگی گئے تو وہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں بھل کا سوال ہے کہ وہ ہندوے بدپرستی کرتی ہے اس کی مسلم سہلی نے کہا کہ بدپرستی مت کرو غلط ہے ایک بھگوان میں مانو ایک خدا میں مانو لیکن یہ بھین کہہ رہی ہے کہ میں میری والدہ کی بات مانو والدین کی بات مانو یا گروہ کی بات مانو کیا سہلی کی بات مانو بھین سب سے بڑا گروہ ہے اشور سب سے بڑا گروہ ہے اللہ آپ نہ سہلی کی بات مانو نہ والدین کی بات مانو عشور کی بات مانو عشور کیا کہتا ہے بغوان کیا کہتا ہے اور اس کے لیے جو قرآن کیا کہتا ہے اگر اس چیز کو آپ کو نہیں ماننا ہے تو انشاءاللہ اگلے سنی چراؤ میری تقریر ہے خدا کا تصور مختلف مذہب میں اور یہ تقریر میں میں ثابت کروں گا آپ کے کتاب سے ہندو مذہبی کتاب سے کہ ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں ہے اور بلد پرستی حرام ہے انشاءاللہ اگلے سنی چر آئیے بائیس تاریک کو انشاءاللہ انشاءاللہ تقریر کے بعد آپ پھر سے سوال نہیں دھورائیں گی آپ کے کتاب کے حساب سے آپ کو ایک خدا کو ماننا ہے ایک عشور کو ماننا ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا ہے اور بلد پرستی حرام ہے اگلے سنی چر 20 سیکنڈ سارے دے انشاءاللہ پیانا سے علیہ اللہ علیہ اللہ موسیقی